مینی رزا احمد رزا مینی رزا احمد رزا مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل سلسلہ سیرت امام احمد رزا خان رحمت اللہ تعالی میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں امام اہل سنت کے پہلے سفر حج کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی اور اس میں جو کچھ اہم واقعات درپیش ہوئے تھے جو امام اہل سنت کے کچھ معاملات ہمارے سامنے ظاہر ہوئے تھے کرامتیں اور دیگر باتیں ظاہر ہوئی تھیں ان کو بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی امام اہل سنت کے دوسرے سفر حج کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے انشاءاللہ تعالی بے حد و بے شمار انشاءاللہ تعالی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالی نے چاہا تو علم کی بہت ساری باتیں ہمیں حاصل ہوں گی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے جب دوسرا حج فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً ففٹی ون ہو چکی تھی اور دوسرے حج میں ایک عجیب بات یہ واقع ہوئی تھی کہ امام اہل سنت کا گویا کہ خود جانا نہیں تھا بلکہ آپ کو بلائی جانا تھا جس کی وجہ خود امام اہل سنت نے آگے بیان کی ہے اپنا سفر جب بیان کیا ہے تو اس میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ دوسرے حج پر اچانک جانا کیسے ہوا اولاً امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوسری بار جب کعبہ معظمہ حاضر ہوا یہ یقایق یعنی اچانک جانا ہوا اپنا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا اور یہ امام اہل سنت کا واقعہ ہم پچھلے درس کے اندر پچھلے سلسلے کے اندر سن چکے ہیں کہ واپسی میں جب آپ آ رہے تھے اپنے والدہ کے ساتھ تو تین دین تک طوفان رہا تھا جس میں آپ کی والدہ نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ حج فرض اللہ تبارک وطرہ نے ادا کروا دیا ہے اب میری زندگی میں دوسری مرتبہ جانے کا نام نہیں لینا تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمانہ مجھے یاد تھا اور ماباپ کی ممانعت کے ساتھ نفل حج کے لئے جانا جائز نہیں ہے یوں خود ادا کرنے سے مجبور تھا یہاں سے جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے مرانا محمد رضا خان اور آپ کے بڑے شہزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ حج کے لئے نکلے بریلی شریف سے سن تیرہ سو تئیس عجری بمطابق انیس سو پانچ کے اندر یہ وہاں سے نکلے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں لکھنوں تک یعنی بریلی سے لکھنوں تک ان کو چھوڑ کر واپس آ گیا لیکن طبیعت میں ایک قسم کا انتشار اور تڑپ تھی ایک ہفتہ گزر گیا اسی حالت کے اندر لیکن طبیعت سخت پریشان تھی ایک روز اثر کے وقت جب دل بہت زیادہ بیچین ہوا اور حرمین شریفین کی زیارت تھی اس کے لئے بیچین ہی بڑھتی رہی تو پہلے تو امام اہل سنت نے اسٹیشن پر اپنے ایک متعلق کو مورانا نظیر احمد صاحب کو بھیجا کہ یہاں سے ممبئی تک اس زمانے میں جو جہاز جاتے تھے وہ عام طور پر ممبئی سے جائے کرتے تھے تو ممبئی تک کے لئے ایک سیکنڈ کلاس ریزرو کر کے آ جائیں وہ گئے وہاں جا کر ان کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک ڈبا مل جائے جس میں آرام سے جا سکیں تو وہ مل نہیں پایا وہ واپس آنے لگے تھے تو وہاں پر کوئی ٹکٹ کلیکٹر تھے وہ مل گئے وہ ان کو جانتے تھے تو انہوں نے امام اہل سنت کے لئے ایک ڈبا جو ہے وہ ریزرو کروا دیا تاکہ سیکنڈ کلاس کا ڈبا تھا تاکہ نمازیں وغیرہ اس کے اندر آسانی سے ادا کی جا سکے یہ امام اہل سنت نے معاملہ تے کر لیا کہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے اب ممبئی تک جانا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا خود فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے میں شروع میں ہی فارق ہو لیا یعنی اول وقت کے اندر عشاء پڑھ لی اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ والدہ سے اجازت لینا باقی تھی والدہ حیات تھی اور ان سے اجازت لینا ضروری تھا اور آلد فرماتے ہیں کہ گویا کی یقین تھا کہ وہ اجازت نہیں دیں گی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کس طرح عرض کریں اور بغیر اجازت والدہ کے حج نفل کے لئے جا نہیں سکتے تھے فرماتے ہیں کہ آخر کار اندر مکان میں گیا دیکھا کہ حضرت والدہ ماجدہ چادر اوڑے آرام فرما رہی ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے قدموں پر سر رکھ دیا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹی اور فرمایا کیا ہے میں نے عرض کیا مجھے حج کی اجازت دے دیجئے پہلا لفظ جو انہوں نے فرمایا وہ یہ تھا کہ خدا حافظ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں الٹے قدموں باہر آیا اور فوراں سوار ہو کر اسٹیشن پہنچا امام اہل سنت کی اس میں ذہانت یہ ہے کہ والدہ ماجدہ نے جیسے ہی اجازت دی اب بعض وقت بندہ جو ہے وہ لمبی کرتا ہے اور شکریہ آدھا کرتا ہے اس طرح کے دیگر معاملات کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گفتگو کی دران ہو سکتا ہے کہ جو اجازت ملی ہے وہ واپس لے لی جائے لیکن امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فوراں اس کا فائدہ اٹھایا اور آپ گھر سے باہر تشریف لے آئے اور اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ولیہ بھی تھی امام اہل سنت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی انہوں نے امام اہل سنت کے جانے کے بعد جو امام اہل سنت کا وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس کو بھی باقی رکھا پھر اس کے بعد امام اہل سنت کا ایک تفصیلی واقعہ بہریلی سے ممبئی جاتے ہوئے پیش آیا لیکن امام اہل سنت رحمت اللہ ہی طرح لیکن یہاں پر یہ احتیاط نظر آتی ہے کہ آپ نے نمازوں کا خاص طور پر احتمام کرنے کے لیے جو ہے وہ پورا ڈبا بک کروایا کہ کسی طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہے نمازیں ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیئے اب جب آپ کو ممبئی پہنچنا تھا تو اس زمانے میں زہرے کے یہ ہوائی جاز تو ہوتے نہیں تھے پانی کی جہاز کے ذریعے سفر ہوا کرتا تھا اور سفر کرنے سے پہلے وہاں پر ایک قرنطینہ ہوا کرتا تھا جگہ ہوتی تھی کہ جس میں جو حج کے لیے جارے ہوتے تھے ان کو دوائی دی جاتی تھی بھاپ والی دوائی جس کے ذریعے سے جوش والی دوائی ان کو دی جاتی تھی تاکہ سمندری سفر کے دوران ان کو بیماریہ لاحق نہ ہو کوئی پریشانی ان کو نہ آئے اب جو جو داخل ہوتے جاتے تھے ان کے لیے جہاز الگ ہوتا چلے جاتا تھا اب امام اہل سنت نے پیغام تو بجوا دیا تھا ممبئی کے میں آ رہا ہوں ایک تو وہاں پر کسی کو یقین نہیں آیا تھا کہ امام اہل سنت تشریف لائیں گے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا دوسرا یہ کہ امام اہل سنت کو پہنچتے ہوئے وہاں پر ایک دن تاخیر ہو گئی اب نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ امام اہل سنت کے جو ساتھی تھے آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے مرنہ حامید عزقان رحمت اللہ ان کے بارے میں آپ نے یہی سوچا کہ اب یہ لوگ تو آج ان کو دوائی ملنی ہے دوائی مل کر یہ تو اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں جو پوچھوں گا تو مجھے پھر دوسرے جہاز کے ذریعے جانا پڑے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ میں نہیں جا سکوں گا اور ظاہر ہے کہ سفر کے اندر اگر اپنے ہم ذہن لوگ ہوں اپنے گھر والے ہوں تو پھر ایک آسانی رہتی ہے ایک سہولت رہتی ہے تو امام اہل سنت رحمت اللہ اس حوالے سے پریشان ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں اسٹیشن پر پہنچا ممبئی پہ تو وہاں جو لینے کے لئے آئے ہوئے تھے جن میں ایک مشہور نام حاجی قاسم رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ بھی موجود تھے انہوں نے سلام اور مسافے کے بعد یہ کہا کہ سیدھے آپ قرنطینہ کے اندر چلئے یعنی جہاں پہ دوائی دی جاتی ہے اس لیے کہ ابھی آپ کے لوگ یعنی آپ کے گھر والے اس میں اندر داخل نہیں ہوئے تو پوچھا کہ کیوں نہیں ہوئے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کیا پھر پوچھا کہ کیوں نہیں ہوئے تو پتا چلا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ڈاکٹر جو دوائی دینے کے لیے آتا ہے اس نے ابھی آدھے لوگوں کو دوائی دی تھی کہ اسے سخت گھبرات ہوئی اور اس نے کہا کہ باقی کو کل بھپارہ دیا جائے گا کل ان کو دوائی دی جائے گی اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا اور آپ کے لوگ بھی ان میں باقی رہ گئے آلہ حضرت نے بڑا شکر ادا کیا کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہو گیا کہ اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی جہاز کے اندر سفر کر سکوں گا اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات امام اہل سنت کے اس زمن کے اندر لکھے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد شامل رہی اور بہت سارے واقعات جہاز کے اندر بھی آپ کے پیش آئے خود رشاہت فرماتے ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کہ جہاز میں آپ روزانہ دو گھنٹے بیان کیا کرتے تھے لوگوں کو حج کے مسائل سکھائے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ان کو بیان کیا کرتے تھے اور امام اہل سنت کو بہت سارے فنون کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی تھی اس میں سے ایک مہارت آپ کو یہ حاصل تھی کہ آپ اپنے علم کے ذریعے سمت قبلہ معلوم کر لیتے تھے ستاروں کے ذریعے حیات کو دیکھ کر آپ معلوم کر لیتے تھے کہ کس طرف سمت قبلہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ہم عدن کے قریب پہنچے تو میں اثر کی نماز پڑھ رہا تھا ایک عربی صاحب آئے ان کی آواز مرکان میں پہنچی کہ قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے عرض فرماتے ہیں میں نے کچھ خیال نہیں کیا اس لیے کہ اپنے جو علم تھا اس کے ذریعے امام اہل سنت معلوم کر چکے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ عرب صاحب وہاں پر موجود تھے امام اہل سنت نے ان کو پورا علم کے ذریعے سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ جس طرف امام اہل سنت فرما رہے ہیں اسی طرف قبلہ موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم حیت کا علم توقید کا ایک ایسا علم اتا فرمایا تھا کہ آپ وقت بھی معلوم کر لیا کرتے تھے علم کے ذریعے اپنے آپ یہ بھی معلوم کر لیا کرتے تھے کہ کس طرف قبلہ کا رخ ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی جب وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے جدہ میں آپ پہنچے تو جدہ کے اندر بہت زیادہ رشت تھا آپ فرماتے ہیں کہ جب جہاز جدہ میں پہنچا تو حجاج کی بے حد کسرت تھی اور جانے کا صرف ایک راستہ تھا جو بہت زیادہ بھرا ہوا تھا لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اب امام اہل سنت کے ساتھ گھر والے بھی موجود تھے آپ کی بچوں کی والدہ بھی موجود تھی دیگر مستورات بھی موجود تھیں امام اہل سنت وہاں پر کھڑے رہے آپ آگے نہیں بڑھے کہ میں کیسے ان کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ اس میں تو رشت کے اندر مستورات جو ہیں وہ دبتی چلے جائیں گی تو امام اہل سنت آگے نہیں بڑھے تھے اس طرح کافی در گزر گئی آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے دونوں نے یہ عرض کی کہ اس طرح تو ہم کب تک کھڑے رہیں گے آپ میں جانا ہی پڑے گا تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤں میں اس طرح مستورات کو بھیڑی کے اندر نہیں لے کر جاؤں گا یہ کہہ کر امام اہل سنت وہاں کھڑے تھے کہ ایک عربی شیخ وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے امام اہل سنت کو دیکھا تو ان کے سلام دعا کے بعد پہلے لفظ یہ تھے کہ یا شیخ مالی عراق حزینا کیا بات ہے کہ میں آپ کو بڑا غمزدہ دیکھ رہا ہوں پریشان دیکھ رہا ہوں تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے کہا کہ پریشانی ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ مستورات یعنی عورتیں ہیں اور مردوں کا یہ کثیر حجوم ہے ہمیں پانچ گھنٹے یہیں کھڑے کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے مردوں کا حلقہ بنا کر عورتوں کو درمیان میں لے لو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ پھر عورتوں کو حلقہ بنا کر ان عربی صاحب کے پیچھے چلے تو کہتے ہیں کہ ہم نے راستے بھر ہمیں کسی کا بھی کشانہ بھی نہیں لگا کندھا بھی نہیں لگا ہم بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے پھر فرماتے ہیں عالی عورت کی جب راستہ تے ہو گیا ہم وہاں سے باہر آ گئے تو فوراں وہ عربی صاحب ہماری نظروں سے غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوئی کہ آپ بہ آسانی اپنی مستورات کو لے کے بھیڑ کے اندر سے نکل گئے اور کوئی ٹکراؤ وغیرہ آپ کو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا امام علیہ السنت کے اوپر کرم تھا فضل تھا کہ جو اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ پیش آتے تھے اسی طرح فرماتے ہیں کہ جدہ پہنچتے ہی مجھے بخار آ گیا اور امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ جب مجھے بخار آتا ہے تو سردی بہت معلوم ہوتی ہے اب احرام بھی باندھ چکے تھے کہ احرام باندھ لیا ہے تو اب اس کے بعد چہرے کے اوپر چادر وغیرہ بھی نہیں ڈال سکتے سردی بھی لگتی ہے امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ گردن تک میں رضائی ڈال لیا کرتا تھا تو جب سوتا تھا تو الحمدللہ جب بھی آنکھ کھلتی تھی وہ رضائی میری گردن پر ہی ہوتی تھی چہرے کی طرف نہیں آتی تھی کیونکہ چہرے کی طرف آ گئی چہرہ چھپ گیا تو اس صورت میں دم اور صدقے کے احکام لاغو ہوتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا احسان ہوا کہ بھی حمدللہ جب بھی آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں کہ رضائی گردن سے اصلاً اوپر نہیں گئی تھی پھر فرماتے ہیں کہ تین روز جدہ میں رہنا ہوا اور بخار ترقی پر رہا جب ہم جدہ سے آگے جانے لگے اور جدہ کے کھلے میدان میں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ بخار دور ہو جائے الحمدللہ عزوجل وہ بخار جاتا رہا اور جب تک ہم نے حج ادا نہیں کر لیا وہ بخار لوٹ کر نہیں آیا اور جیسے ہی تیری بھی تاریخ آئی وہ بخار لوٹ کر آ گیا تو بعلت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اب آیا کیجئے ہمارا کام رب العزت نے کروا دیا یعنی ہم نے حج ادا کرنا تھا الحمدللہ وہ حج ہم نے ادا کر لیا تو جدہ سے امام اہل سنت یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں آپ نے جو بھی حج کے ارکان وغیرہ تھے تمام کے تمام ادا کیے جب دست تاریخ کو اس سے لے کر تیرا تاریخ تک آپ نے ارکان حج بھی سارے ادا کر لیے اس کے بعد فارغ ہو گئے اس کے بعد کے واقعات امام اہل سنت نے بیان کی ہیں جسے مفتی آزم ہند رحمت اللہ ہی تلع علی نے اپنی تصنیف ملفوزات کے اندر بیان کیا ہے اس میں سے کچھ واقعات انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کی بارگاہ میں میں مزید ارز کرتا ہوں عادت فرماتے ہیں کہ جب میں مناسی کے حج سے فارغ ہو گیا حج کے جو ارکان تھے وہ میں نے ادا کر لیے مناسی کا ادا کر لیے تو اب کتب خانہ حرم محترم کی حاضری کا شگل رہا یعنی وہاں پر جو لیبریری بنی ہوئی تھی وہاں پر امام اے سنت فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوتا رہا پہلے روز جب حاضر ہوا تو حامید رزا خان میرے ساتھ تھے محافظ کتب حرم یعنی لیبریرین جو تھے وہاں کی حرم شریف کی وہ ایک وجی اور جمیل عالم نبیل حضرت مولانا سید اسمائیل رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ تھے یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا امام اے سنت فرماتے ہیں کہ اب آپ کی جو شہرت تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی علماء حرم آپ کو جانتے تھے پہلے حج کے دوران اتنی شہرت نہیں تھی لیکن دوسرے حج کے دوران ایک تعداد تھی علماء کی آپ کو جانتی تھی عالت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت دیگر اکابیر مکہ مکرمہ کی طرح جو دیگر مکہ مکرمہ کے علماء تھے ان کی طرح مجھ سے غائبانہ خلوص رکھتے تھے یعنی بہت زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے اب کسی نے درمیان میں حاضرین میں کسی نے مسئلے کا ذکر کیا کہ قبل زوال رمی یعنی زوال کے وقت سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارنا کیسی ہے تو انہوں نے مولانا سید اسماعیل صاحب رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں کے علماء نے جواز کا فتوہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مار سکتے ہیں آلہ حد کے شہزادے مولانا حامید رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ ان سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو مجھ سے پوچھا گیا اس حوالے سے یعنی امام علی سننے سے پوچھا گیا کہ زوال سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں یا نہیں یعنی گیارہ اور بارہ کی کنکریاں گیاروی تارکی اور باروی تارکی کنکریوں کے حوالے سے کہ وہ زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہیں یا نہیں تو آلہ حدد نے فرمایا کہ یہ خلاف مذہب ہے یعنی احناف کا مذہب یہ نہیں ہے احناف کے نتیج گیارہ اور بارہ تارکی جرمی ہوگی وہ زوال کے بعد کی جائے گی اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی تو مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کتاب کا نام لیا کہ اس کتاب کے اندر اس کا جواز لکھا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر علیہ الفتوہ لکھا ہوا ہے یہ ایک فقی اسطلاح ہے کہ جب کسی مسئلے کے اوپر علیہ الفتوہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مضبوط روایت ہے اور اس پر فتوہ دیا گیا ہے تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جواز کی روایت تو ہو اس میں یہ لکھا ہو کہ جائز ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علیہ الفتوہ اس پر فتوہ ہے کیونکہ بعض وقت کتابوں کے اندر مختلف روایتیں موجود ہوتی ہیں مختلف قول موجود ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے کس کے اوپر فتوہ دیا جائے گا کونسا مسئلہ بیان کر جائے گا اس کو لکھا جاتا ہے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ علیہ الفتوہ تو اس میں ہرگز نہیں ہوگا وہ کتاب لے کر آئے جب مسئلہ نکالا تو جیسا امام اہل سنت نے فرمایا تھا ویسا ہی وہ مسئلہ نکلا تو اب وہ جو مرانا اسماعیل رحمتاللہ ہی تلالے تھے انہوں نے حامید رضا خان رحمتاللہ ہی تلالے سے جھک کر پوچھا کہ یہ کون ہیں تو حامید رضا خان رحمتاللہ ہی تلالے کو بھی وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہیں کون تو انہوں نے بتایا کہ یہ احمد رضا خان ہے یعنی امام احمد رضا خان رحمتاللہ ہی تلالے ہیں تو وہ نام سنتے ہی امام الہ السنت فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کر بے تابانہ دوڑ کر آئے اور فقیر سے لپٹ گئے یعنی احمد رضا سے معانقہ کیا اور پھر اس کے بعد حالت فرماتے ہیں کہ ہماری محبتیں اور علفتیں انہوں نے کمال ترقی کی یعنی بڑھتی ہی چلی گئیں یہ امام اہل سنت کے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے امام اہل سنت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے ان کے کئی خطوط امام اہل سنت کے نام آئے ہیں جو شایع بھی ہیں جس کے اندر ان کی محبتیں امام اہل سنت سے جھلکتی ہیں خود بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے حرم شریف کی جو لائبریری تھی اس کے لائبریرین تھے اور انہی کے الفاظ تھے کہ انہوں نے امام اہل سنت کے جب کچھ عربی فتوے دیکھے تو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان فتوے کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو اپنے شاگردوں کے اندر شامل کر لیتے یہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لائبریری کے اندر پہلا واقعہ پیش آیا کہ جو کتب خانہ حرم کا یعنی لائبریری جو تھی حرم شریف کی اس کے لائبریرین جو تھے ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا یہاں مورد حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ آیا کہ جو امام اہل سنت کے بڑے شہزادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی صلاحیت اتا فرمائی تھی ان کی کئی کتابیں موجود ہیں ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر ان کو بڑی مہارت اتا فرمائی تھی اور آپ جب عربی زبان میں گفتگو کرتے تو خود اہلِ عرب میں سے بعض کے یہ اقوال موجود ہیں کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایسی فسی عربی بولتے ہوئے ہندوستان میں کسی کو نہیں دیکھا کہ ہندوستان سے کوئی آیا ہو اور اتنے فسی انداز میں گفتگو کرتا ہو آپ کی جو عربی تحریر ہیں ان کو پڑھ کے آپ کی عربی کے اندر مہارت کو جانا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیسا آپ کو کمال عطا فرمایا تھا تو یہ مولانا سید اسماعیل رحمتاللہ یہ عربی تھے ان کو اردنی آتی تھی ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی باتچیت ہو رہی تھی وہ ساری عربی زبان کے اندر ہو رہی تھی امام اہلِ سنت خود عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے آپ کے ساری گفتگو جو وہاں پر ہوتی رہی وہ عربی زبان کے اندر ہوتی رہی آگے تذکیرہ آ رہا ہے کہ امام اہلِ سنت رحمتاللہ اے نے وہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے دو گھنٹے تک علم غیب کے حوالے سے تقریر کی پھر اس کے بعد آپ کے شریف مکہ اور دیگر لوگوں سے جب مقالمے ہوئے تو سارے عربی زبان کے اندر ہوتے رہے وہاں کے علماء آپ کے بارگاہ میں حاصل ہوتے رہے عربی زبان میں آپ سے گفتگو کرتے رہے تو امام اہلِ سنت کو عربی زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت عطا فرمائی تھی جہاں لکھنے کے حوالے سے امام اہلِ سنت عربی زبان کے اندر بڑی روانی کے ساتھ لکھا کرتے تھے اسی طرح بولنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت امام اہلِ سنت کو بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی عربی کتابوں کے حوالے سے کہ آپ خود فرماتے ہیں آپ کے صیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف آٹھ سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب یعنی جو گرامر کے اوپر ہے ہدایت النحو اس کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھ دیا تھا ہدایت النحو کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھا عربی زبان کے اندر تو آٹھ سال کی عمر میں تو لکھنے کی صلاحیت تھی اور اللہ تعالیٰ کی جو آپ پر نعمت تھی کہ آپ نے فقط تین یا ساڑھے تین سال کی عمر میں ایک عربی جو بزرگ تھے ان سے فسی عربی زبان کے اندر گفتگو کی تھی یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے مزید فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ یہ جو سارا معاملہ پیش آیا کہ کوئی ارادہ اولا نہیں تھا پھر اس کے بعد یہ بیچینی بڑی بڑتی چلے گئی یہاں تک کہ ایک ہفتہ اس کے اندر گزر گیا اور پھر یہ ایمرجنسی ٹکٹ کروایا ٹکٹ کروا کے ممبئی پہنچے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے آپ جدہ پہنچے وہاں پر جو پریشانیاں آئیں ان سے بھی بہ آسانی نکلتے ہوئے امام اہل سنت مکہ مکرمہ پہنچے حج ادا کیا یہ سارے جو معاملات پیش آئے یہ سارے اچانک اچانک پیش آئے اب امام اہل سنت رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ یہ سب جو غیر متوقع ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا نوازشیں تھیں کیا رحمتیں تھیں امام اہل سنت کو باقیدہ یہاں بولایا گیا تھا وہ وجہ کیا بنی یہ جو اچانک آنا ہوا سارا اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہندوستان سے ایسے آئے ہوئے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے صحیح اور درستقیدہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے وہ بڑے بڑے صاحب سروت افراد کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے شریف مکہ یعنی اس وقت کے جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے ان تک رسائی حاصل کی تھی کہ ان کے سامنے اس بات کو بیان کریں اور مسئلہ علم غیب ان کے سامنے چھیڑا تھا اور اس کے متعلق کچھ سوال اس وقت کے جو مفتی حنفیہ تھے اور علماء مکہ کے سب سے بڑھ کر عالم تھے یعنی مولانا شیخ کمال یہ مکہ مکرمہ کے سابق قاضی بھی تھے اور مفتی حنفیہ یعنی وہاں کے احناف کے مفتی بھی تھے ان کی خدمت میں کچھ سوال پیش ہوئے تھے جو علم غیب سے متعلق تھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں مولانا شیخ کمال رحمت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ میں نے علم غیب کے مسئلے کے اوپر تقریر شروع کی اور دو گھنٹے تک اسے آیات اور احادیث اور اقوال اعیمہ سے ثابت کیا اور مخالفین جو اس کے اوپر شبہات پیش کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں ان کا میں نے رد کیا اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف مہا سکوت یعنی خاموشی کے ساتھ ہمہ تنگوش ہو کر میرا مو دیکھتے رہے جب میں نے تقریر ختم کی چپکے سے اٹھے اور قریب جو علماتی رکھی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ لائے جس پر حضرت علامہ سلامت اللہ صاحب رامپوری رحمت اللہ کی رسالے آلام العزقیہ کے اندر ایک کول تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ صفات بیان کی تھی یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لئے صفات بیان کی گئی ہیں لیکن دیگر کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ صفات بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اول آخر ظاہر باطن یہ نام کتابوں کے اندر موجود ہیں تو وہ جب ان کے پاس آئے تھے تو بظاہر یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ کے صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کی گئی ہیں اب وہ آل حضرت امام اہل سنت کو دکھایا تو اس میں یہ سوال موجود تھا اور کچھ جواب کی لائنیں لکھی گئی تھی امام اہل سنت کو انہوں نے لاکہ وہ صفہ دکھایا اور یہ کہا کہ تیرہ آنا اللہ عزوجل کی رحمت تھا ورنہ مولانا سلامت اللہ کے کفر کا فتوہ یہاں سے جا چکتا لیکن امام اہل سنت نے جو تقریر فرمائی اس سے ان کی تمام کی تمام شبہات دور ہو گئے آل حضرت فرماتے ہیں کہ میں حمد الہی بجا لائے اللہ تبارک وطلہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی قیامگاہ پر پاپس آ گیا اب اس کے بعد مزید علماء حرمین سے امام اہل سنت کی جو بلاقات رہی انشاءاللہ تبارک وطلہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر اس کو بیان کریں گے رب العزوجلہ وعلا ہم سب کو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مستفیز فرمائیں اللہ تبارک وطلہ امام اہل سنت کا جو علم ہے اس کا فیضان ہمیں عطا فرمائے اور آپ کے مسلک پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم